پوش باغن مر گزار گئی جدا سہری میں ہائیں آر گئی پوش باغن مر گزار گئی جدا سہری میں ہائیں آر گئی کشمیریوں کے قتل عام پر معمور بھارتی قابض فورسز نے درندگی، ہائیوانیت اور صفاقیت کی تاریخ دھوراتے ہوئے چار کشمیریوں کو فرضی جڑپ میں شہید کر کے پھر ایک بار کشمیر کو کھون میں ڈبو دیا قابض فوجوں نے ایک دکاندار الطاف احمد باٹ، ایک پراپرٹی ڈیلر اور ایک ٹی سٹال کے مالک سمیت تین تاجروں اور مدسر گل نامی ایک ڈاکٹر کو انعامات، ترقی اور اہدوں کی لالچ میں شہید کر دیا جو کشمیر میں بھارتی فوج کا نفا بخش کاروبار ہے کمپلیک اس کو تلاشی کی انہوں نے تو ادھر کچھ نہیں ملا ان کو تو نیچے اس کو کہا پھر بیٹھو ادھر ان کے ساتھ مدسر اور وہ گول گلاب گاڑ کا چپرہ سی تھا اس کے ساتھ پھر کہا الطاف صاحب کو چلو اوپر اور وہ مدسر اور وہ چپرہ سی ہے اس کو کہا چلو تلاشی نئی سیرے سے کرنی ہے تو پتہ نہیں ادھر انہوں نے برسٹ مارا انہیں تینوں کو کیا ان کو حلاق ادھر دکاندار الطاف احمد بٹ کی گمزدہ بیٹیوں کا کہنا ہے کہ ان کے والد کو بھارتی فوجی مکان کی تلاشی کی گرد سے ساتھ لے گئے اور پھر ان کو بھی گولیوں سے چھلنی کر دیا اگر کوئی تھا تو پروف ہے ہی نہیں کوئی میلٹنڈ کا وہاں پہ عام لوگوں کو مارا گیا وہاں سیویلینز کو مارا گیا اور وہاں سے گن شوٹ ہوا اور وہاں سے ایک بھی گن شوٹ واپس نہیں ہوا یہی سے انہوں نے فائرنگ کی اور عام لوگوں کو مارا وہاں سے وہاں پہ ایک بھی میلٹنڈ نہیں تھا اس وقت اور اس کو پہلے پیرے پاپا کو پہلے چڑھایا ہے ایک بار چڑھایا ہے واپس چھوڑا ہے دوسری بار چڑھایا ہے واپس چھوڑا ہے تیسری بار اس کو فائرنگ کیا ہے اور وہ پولیس ایسے باگے اس بات کا میرا قزن گواہ ہے اور وہاں جو ڈاکٹر جو شہید ہو گئے جو وہاں پہ تھے جو گواہ تھے اس موقع کے ان کو بھی شہید کیا گیا ہے دس بجے کی آراؤنڈ میری چانچو کو کھولایا ہے اور اس نے رونہ سٹارٹ کر دیا میں گھر پہ ہی تھی تو سڑک پہ چیز نے چلانے کی آواز سٹارٹ ہو گئی میں بہت ڈر گئی میں پوٹی اور میں باگ گئی میں اللہ تعالیٰ سے دعائے مانگ رہی تھی میں اللہ تعالیٰ سے دعائے مانگ رہی تھی جب میں ان کو بول رہی ہوں کہ انکل آپ نے یہ کیا گیا آپ کو کیسے لگا میرا پاپ یہ ہے تو وہ وہاں سے حضر ہے میں کیا رسپانس دوں کو وہ ہس رہتے وہاں تھے وہ بہت بے شرمی سے میں ان کو کیا جواب دیتی وہاں پر میرا بائی وہ سیکنڈ کلاس میں ہے وہ بہت چھوٹا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو نہیں پتا ہے اس کو اپنے باپا کے ساتھ بہت ہے مجھے میرے باپا کے ساتھ بہت ہے اب میں کیا کروں گی میں اپنی ماں کو کیسے زبال ہوگی وہ کھاڑا نہیں اٹھ پا رہی ہے وہ اتنا رو رہی ہے بھارتی صفاق فورسز کے ہاتھوں شہید ہونے والے ڈاکٹر مدسر گل کے اہل کھانا کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر مدسر اس فرضی جڑب کا چشم دید گوا تھا اور بھارتی شیطانوں نے ثبوت مٹانے کے لیے ان کو بھی قتل کر دیا فرضی جڑب میں شہید کیے گئے افراد کے اہل کھانا نے برزولہ سری نگر میں احتجاجی مظہرہ کیا اور شہدہ کی میتیں اہل کھانا کو واپس لوٹانے کا مطالبہ کیا ان کا آفیس تھا وہاں پر شانور کھالنی میں جی ڈاکٹر مدسر وہاں پر جب شام کو ہم نے ان کو فون کیا جب ان کا انکانٹر سٹارٹ ہو گیا تو ان کا فون سو جوڑھا تھا اس کے بعد پریشان ہو گیا جی نہیں ان کو وہ کرتے ہیں اس کے ساتھ بزنس کرتے ہیں ساتھ سی اور ان کا آفیس وہی پر تھا شام کو ہمیں بس ہمیں ڈیڑ باڈی چاہیے اب ہمیں کیا ہو گیا اس کے ساتھ کیا کیا چار کشمیریوں کے اندوناک اور دل خراش قتل کا یہ واقعہ اپنی نویت کا انوکھا واقعہ نہیں ہے بلکہ بھارتی فوج اب تک ہزاروں کشمیریوں کو فرضی جڑپ میں شہید کر چکی ہے اور اس مہینے کے دوران بھی کافیس فورسز پندرہ سے زائد کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے کشمیری عوام کا مطالبہ ہے کہ مقبوضہ کھتے میں بھارتی جرائم کی عالمی سطح پر تحقیقات کرائی جائے اور کسور واروں کو عالمی عدالت انصاف کے ذریعے سزا جلوائی جائے